اللہ محمد اللہ علیہ وسلم اللہ محمد اللہ وبرکاتہ اللہ محمد اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین سلوات پڑے محمد وعالی محمد بہن سورہ ملک کی اگلی آیات پر بات کرنے سے پہلے ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے ایک تو نکتے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ ضروری محسوس ہوتے ہیں ایک تو یاد رکھیں کہ جیسے ابھی آغا مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ اپنے بچوں کے ساتھ عزت اور احترام کا رویہ رکھنا چاہیے اور یہ بات آپ کا معلوم ہے کہ جن بچوں کو یا بچوں کے علاوہ جن بڑوں کو بھی معاشرے میں جن کا احترام ہوتا ہے جن کی عزت ہوتی ہے وہ لوگ بہت سارے ایسے کام کے جو گھٹیا کام ہیں چھوٹے کام ہیں وہ نہیں کرتے اس کو اپنی عزت اور احترام کے خلاف سمجھتے ہیں وہ لوگ کے جو دوسروں کی نظر میں قابل احترام ہوتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ میری ایک عزت ہے لوگوں کی نظروں میں میرا احترام ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو میری وہ عزت باقی نہیں رہے گی عزتدار شخص اپنی عزت کو کم کر دینے والے کاموں سے پرہیز کرتا ہے یہ بات معلوم ہے توجہ فرمائیں رمضان المبارک میں خداوند عالم نے اس عزت والے مسئلے کو بھی ہمیں متوجہ کروایا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کا مہمان بنایا گیا ہے وَجُعِلْ تُمْ فِيهِ مِنْ اَحْلِ قَرَامَتِ اللَّهِ تمہیں اس مہینے میں قرار دیا گیا ہے ان لوگوں میں سے جن کا اللہ کے پاس احترام ہے آپ اس کا تجربہ کیجئے بلکل اسی شخص کی طرح کہ جو کسی اپنے دوست کے سامنے اپنے ہمسائے کے سامنے اپنے کلیک کے سامنے غلط کام اس لیے نہیں کرتا کہ میری عزت خراب ہو جائے گی اس کی نظروں میں اگر یہی احساس عزت انسان اللہ کے بارے میں پیدا کر لے کہ اللہ کے پاس میری ایک عزت ہے میرا ایک احترام ہے اللہ نے مجھے قابل عزت بنایا ہے اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے تو خود اس احساس کے اپنے اندر پیدا کر لینے سے انسان بہت سارے گناہ نہیں کرتا نہیں کر سکتا آپ سوچیں تنہائی میں ہیں گناہ کا موقع ہے دنیا کے لوگوں کے سامنے آپ کی عزت ہے آپ گناہ کرنے لگے آپ نے دیکھا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ رک گئے کیوں رک گئے وہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جو آپ کو مار سکتا ہے یہ سزا دے سکتا ہے صرف اس لیے رک گئے کہ آپ کی عزت خراب نہ ہو جائے اس کے لئے ضرور میں تو کتنا بہترین ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ اس انسان بندہ اپنے اللہ کے سامنے خود کو عزتدار سمجھے سمجھے کہ میری ایک شخصیت ہے میرا ایک احترام ہے میرے اللہ کے سامنے اب جیسے وہ گناہ کرتے وقت کسی کے دیکھنے کی وجہ سے رک جاتا تھا کہ میری عزت خراب نہ ہو اسی طرح انسان یہ احساس کر کے کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا کہ جس کے سامنے میری عزت ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا خالق میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے احساس عزت انسان کو بہت سارے گناہ کرنے سے روک دیتا ہے ایک نکتہ یہ اور اس لئے اللہ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس مہینے میں ان لوگوں میں سے قرار دیا جن کی اس کے ہاں عزت ہے جن کا اس کے ہاں احترام ہے خدا میں توفیق دے کہ اس احترام کا احساس کر سکے اور اس کا احساس کرنے کا فائدہ اس دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں دائمی عزت ہے دوسرا نکتہ آپ کو اس مہینے کے روزے رکھنے کی اگر طاقت ملی ہے آپ رکھ رہے ہیں یا کوئی اور نیک کام اس مہینے میں کرنے کی آپ کو توفیق ملی ہے تو باور کیجئے کہ یہ اللہ نے دی ہے تو آپ کو ملی ہے اس دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کو اللہ یہ توفیق بھی نہیں دیتا یعنی ہمیں اس قابل پایا ہے تو اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے دیا ہمیں قرآن کی دلاوت کرنے دیا ہمیں مسجد میں جانے کی توفیق دی ہے ایک چھوٹا سا قصہ سٹوری آپ کو سناتا ہوں اسی توفیق کے بارے میں تاکہ آپ کو یاد رہے آپ کے ذہن نشین ہو جائے بچے بھی جو بیٹھے ہیں میری طرف دیکھیں گے سمجھیں گے آپ نے بھی سنا ہوگا بچوں نے بھی کہ اللہ اچھے کاموں کی توفیق دیتا ہے یعنی اچھے کاموں کی اللہ ہمیں طاقت دیتا ہے کرنے کی تو ایک شخص تھا ایک آدمی تھا وہ بہت عرصے سے اللہ کا نام کسرت سے لیتا تھا جہاں بیٹھتا تھا اکیلہ تنہائی میں جب بھی فارغ ہوتا تھا تو وہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا رہتا تھا کئی سال گزر گئے اس کو یہی ذکر کرتے کرتے شیطان کو پریشانی ہوئی آپ کو پتہ ہے شیطان جب بھی دیکھے کوئی اللہ کے نزدیک جا رہا ہے تو وہ اس کو آرام نہیں آتا اس کو سکون نہیں آتا شیطان نے سوچا کہ اس کو کیسے خراب کروں کیسے اس ذکر کو بند کروا ہوں تو وہ اس کے پاس آیا اس کا مخلص بند کر اور اس سے کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کتنے سالوں سے اللہ کو پکار رہا ہے اتنے سال تجھے ہو گئے اللہ کو پکارتے ہوئے آج تک اللہ نے تجھے جواب نہیں دیا لبیک نہیں کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا تو اتنی محبت سے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ آگے سے کہے لبیک ہاں بتاؤ کیا بات ہے وہ جو ذکر کرتا تھا اس کو بھی تھوڑی سی سوچ آئی کہ واقعا میں اتنے سالوں سے یا اللہ یا اللہ پکار رہا ہوں ایک دفعہ بھی اللہ نے آگے سے جواب نہیں دیا ایک دفعہ بھی لبیک نہیں کہا اب اس نے اگلا سٹیپ لی ہے شیطان اور کہتا ہے دیکھ دنیا کا ظالم ترین سخت دل ترین آدمی بھی ہوتا تو اس کے دروازے پہ جا کے بھی اس کو اتنا پکارتا تو کم از کم ایک دفعہ تو باہر نکل کے کہتا ہے کیا بات ہے کیا مسئلہ تیرا کیا پرابلم ہے تجھے ایک کیسا اللہ ہے جس کو تو اتنے سالوں سے بکار رہا ہے اور تجھے جواب نہیں دیتا تو اس بیچارے کے دل پہ یہ بات لگ گئے کہ واقعا میں اتنے عرصے سے یا اللہ یا اللہ کہہ رہا مجھے جواب نہیں ملتا یہ چھپ کر گیا اس نے یا اللہ کہنا چھوڑ دیا لیکن ظاہر ہے جو اس نے اتنی میند کی تھی تو اللہ کے ہاں بھی تو مقام تھا خدا مند عالم کو بھی ہوا کہ یہ شیطان کے اس چال میں مکمل طور پر نہ آجا تو ایک فرشتے کو بھیجا توجہ کرے فرشتے کو بھیجا اور فرشتہ آکے اس سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے تری طرح اور وہ پوچھ رہا ہے تو انہیں یا اللہ کہنا کیوں چھوڑ دیا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس لئے چھوڑ دیا کہ میں اتنے سالوں سے اللہ کا نام لے کے اس کو بکار رہا ہوں آج تک اللہ نے مجھے لبیک نہیں کہا اس لئے میں نے چھوڑ دیا تو جو فرشتے نے جواب دیا اس کو اللہ کی طرف سے وہ غور سے سنیے گا توجہ فرمائیے گا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ خدا مند عالم نے تیرے لئے پیغام بھیجا ہے کہ دیکھ میری مرضی کے علاوہ یہاں پہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کائنات میں میرے اذن کے علاوہ جب تک اچھا یا برا کام کرنا ہو میں روکنا چاہوں روک لوں میں نہ کرنے دوں نہ کرنے دوں میرے اذن کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایک بات یاد رکھ اس پہ پریشان نہ ہو کہ تُو نے لبیک سنی کیوں نہیں کانوں سے بس یہ بات ذہن میں رکھ کہ جب تُو ایک دفعہ یا اللہ پکارتا تھا تو تجھے دوسری دفعہ یا اللہ کہنے کی جو توفیق ملتی تھی وہ میری لبیک ہوا کرتی تھی اگر میں تجھے توفیق نہ دیتا تو دوسری دفعہ تیری زبان پر میرا نام نہیں آسکتا تھا دیکھیں جو صاحب اقتدار طاقتور لوگ ہوتے ہیں اگر ان کا کئی آفس ہو کئی ان کا مثلا دربار ہو جس کو چاہے آنے دیں جس کو چاہے نکال دیں آپ نے دیکھا دنیا میں کئی جگہوں کے باہر لائن لگی ہوتی ہے اندر کوئی گھسنے نہیں دیتا تو اللہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے چاہے تو اپنے دربار میں نہ آنے دیں چاہے تو ہماری زبانوں پر اپنا نام جاری نہ ہونے دیں چاہے تو روزے رکھنے سے روک دیں چاہے تو نمازیں پڑھنے سے روک دیں چاہے مثلا ازاداری کرنے سے روک دیں لیکن یہ جو توفیق ملتی ہے یہ اس اللہ کی لبیک ہوتی ہے گویا وہ اپنے اس کام کے لیے ہمیں قبول کرتا ہے پس یاد رکھیں جب بھی کوئی نیک کام سامنے آئے اور آپ کا جی نہ چاہے کوئی نیکی کا موقع آئے اور آپ کا جی نہ چاہے اس نیکی کو کرنے کے تو پھر سوچئے میں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ یہ خواہش میرے دل سے ختم ہو گئی جبکہ میں جانتا ہوں کہ نیک کام سے اللہ کے ہاں عزت بڑھتی ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جبکہ میں جانتا ہوں کہ نیک کام کرنے سے آخرت میں خداوند عالم راضی ہوگا جنت عطا کرے گا ہر قسم کی نعمتیں عطا ہوگی یہ سب جانتے ہوئے بھی اس کام کے لیے میرا جی کیوں نہیں چاہ رہا یقینا کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ نے توفیق سلب کر لی توفیق چھین لی ایک سلوات پڑھیں محمد و عالم محمد آج سورہ ملک کی آیت نمبر بر تین اور چار انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے تیسری آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو آغاز کیا تھا پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدہ الملک بابرکت ہے سرچشمہ برکات ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اصل اور حقیقی اور ساری کی ساری بادشاہی ہے وَهُوَ عَلَىٰ تُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر بات پر ہر معاملے پر ہر کام پر قدرت رکھتا ہے کر سکتا ہے دوسری آیت میں بتایا کہ یہ نظام موت و حیات کیوں خلق کیا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وہ ذات کے جس نے موت کو اور حیات کو یعنی اس نظام موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تم اپنی اپنی باری پہ اس دنیا میں آؤ کس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا بہترین کون ہے کس کا عمل سب سے اچھا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اور وہ ذات اس بات پر غالب ہے کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا کہ جو اس آزمائش سے غلط طریقے سے گزرے اس کی نافرمانیہ کرے اس کو پکڑنے اس کی گرفت کرنے پر قدرت رکھتا ہے عزیز یعنی ایسا غالب کہ جس پر کوئی غالب نہ آسکے غفور اگرچہ بہت بڑا قدرت مند ہے سب سے بڑا طاقتور ہے لیکن بہت زیادہ کسرت کے ساتھ مغفرت کرنے والا بھی ہے معاف کرنے والا بھی ہے تیسری آیت میں فرمایا الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ آپ دیکھتے بھی ہوں گے پڑھتے بھی ہوں گے سنتے بھی ہوں گے اگر ہم زمین پہ کھڑے ہو کر اوپر سر اٹھائیں اور دیکھنے کی کوشش کریں تو ایک بہت ہی بڑی دنیا ایک بہت ہی بڑی کائنات پھیلی ہوئی کائنات ہمیں نظر آتی ہے ان آیات میں اللہ اپنی تخلیق کے اس حصے کی طرف ہماری توجہ کروانا چاہتا ہے فرمایا الَّذِي وہ ذات کے جس نے خَلَقَ خَلْق کیا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ سَاتْ آسْمَانُوَكُو تِبَاقًا ایک کے اوپر ایک ایک دوسرے سے ملتے جلتے توجہ کریں پہلے لفظیں سَمَاوَاتٍ کا معنی سُن لیں سَمَا کہا جاتا ہے اونچی چیز کو بلند چیز کو اور اس کے مقابلے میں جو نیچے چیز ہوتی ہے اس کو ارد کہا جاتا ہے ہم زمین کو ارد کہے قرآن مجید عربی زبان میں ارد کہا جاتا ہے یہ آسمان اور زمین ہونا یعنی اونچہ اور نیچہ ہونا نسبی ہوتا ہے مثلا یہ میرا ہاتھ ہے اس چھت کے اعتبار سے یہ نیچے ہے لیکن اس زمین کے اعتبار سے یہ اوپر ہے یعنی اس زمین کے اعتبار سے یہ سماع ہے اور اس چھت کے اعتبار سے یہ ارد ہے پس یہ جو ہمیں بلندی نظر آتی ہے اوپر اس بلندی کے اعتبار سے اس زمین کو ارد کہا گیا ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا گول ہے اور سارا جس کو ہم آسمان کہتے ہیں چاروں طرف پھیلا ہوا ہے ہم یہاں کھڑے ہوگے اوپر دیکھیں تو آسمان ہے اور اس زمین پر بلکل اوپوزٹ سائٹ پر اس بال کی اس گلوب کی جو ہماری نسبت سے بندہ نیچے کھڑا ہوا ہے اس کا آسمان ہماری نسبت سے نیچے ہے لیکن اوپر ہے اس کی نسبت سے پس وہ چیز کے جو بلند ہوتی ہے کسی چیز کے اعتبار سے اس کو سماع کہا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے سات بلندیاں خلق کی ہیں ان سات بلندیوں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں سات فلور ہیں یعنی یہ جو آسمان نظر آتا ہے یہ ایک چھت ہے سالڈ پھر اس کے بعد ایک اور چھت ہے وہ دوسرا آسمان ہے پھر ایک اور چھت ہے پھر ایک اور چھت ہے پھر ایک اور چھت ہے ایسا نہیں ہے ان آسمانوں کی بلکل یعنی حقیقت کیا ہے ابھی تک انسان کو نہیں معلوم اتنا معلوم ہے جتنا قرآن نے یا روایات میں بتایا ہے اور وہ یہ کہ خدا مند عالم نے یہ جو تمہیں اپنا جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہے یہ پہلا آسمان ہے جس پر تمہیں ستارے دکھائی دیتے ہیں اس کو پہلی بلندی کہا ہے اس کو کیا کہا ہے پہلی بلندی آسمان پر ہمیں سورج نظر آتا ہے ہمیں چاند نظر آتا ہے ماشاءاللہ اکثر آپ میں سے آشنا ہیں ان چیزوں سے پلینٹس ہیں سیارے ہیں سٹارز ہیں اور اتنے اتنے دور ہیں کہ ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے بعض اوقات لاکھوں کروڑوں لائٹ یئرز نوری سال چاہیے یعنی لائٹ کی سپیڈ سے اگر سفر کرے انسان تب بھی اس کو مثلاً ایک کروڑ سال چاہیے فلان جگہ پہنچنے کے لیے جبکہ انسان کی عمر کتنی ہے بہت مختصر لیکن قرآن کریم نے عجیب انکریج کیا ہے انسان کو کہ ٹھیک ہے ابھی تم بہت تم نے تھوڑی سی پرواز کیے ابھی تم چاند تک پہنچے ہو ابھی تم پلین کر رہے ہو مارس مریخ پر جانے کے لیے ابھی پلین کر رہے ہو آپ کو پتہ ہے کہ مریخ پر جانے کا مارس پر جانے کا جو پروگرام بن رہا ہے اس میں کہا ہے کہ جو جائیں گے وہ آئیں گے نہیں چونکہ ہمارے پاس ٹکنولوجی اتنی نہیں ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے جائیں اور پھر وہ جس جس سپیس شیپ پر یا جس پر بھی راکٹ پر وہ جائیں گے اس کے بعد واپس آ سکیں گے واپس نہیں آ سکیں گے ابھی انسان بہت ہی تھوڑا ہے قرآن مجید اس سے بہت بڑی بات کرتا ہے توجہ فرمائیں گے قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم اور اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے یعنی تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے تم اسے کنٹرول میں لے سکتے ہو کسے مسخر کیا ہے مَا فِسْسَمَاوَاتُ جو کچھ آسمانوں میں ہے عجیب بات ہے انسان ابھی چھوٹی سی چھلانگ نہیں لگا سکتا لگائے گا تو واپس نہیں آئے گا لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا تم محنت کرو کام کرو جو کچھ ان آسمانوں میں ہے نہ صرف جو پہلا آسمان جس کو میں کہہ رہا ہوں مَا فِسْسَمَاوَاتُ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ اس زمین میں ہے سارا کا سارا سخر لکم تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے جمیعا منہو اللہ نے اپنی طرف سے سارا کا سارا تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے اور یہ معنی ہے کہ جو اللہ کہتا ہے انسان میرا نائب ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے انسان کے لئے کسی اور مخلوق کے بارے میں اللہ نے بہت ساری مخلوقات خلق کی ہیں کچھ کا ہمیں پتا ہے اور زیادہ ایسی ہیں جن کا ہمیں ابھی پتا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ نے پڑھا ہوگا سنو ہوگا سمندر کے اندر کتنی زندگی کی قسمیں ہیں اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ میں معلوم ہے اتنی زیادہ ترقی کے بعد اتنی زیادہ ریسرچ کے بعد بھی اور ایک بہت بڑا حصہ ابھی بھی انسانوں کو نہیں معلوم کی کس کس قسم کی زندگی وجود رکھتی ہے اس ایک چھوٹے سے سیارے پر جس کو ہم ارد کہتے ہیں زمین کہتے ہیں لیکن یہ خدا نے بتا دیا ہے مومن جس کو قرآن پر ایمان ہے وہ جانتا ہے کہ ایک زبانہ ایسا آئے گا کہ یہ ساتھ کے ساتھ آسمان انسان کی دسترس میں ہوں گے اور شاید اسی لیے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند یہ ستاروں پر کمند کہ رسی پر کمند ڈال کے ستارے پر پھینکی جا سکتی ہے اس کمند سے مراد ہوئی ہے کہ جن کو اپنی منزل بہت بلند نظر آتی ہے اس کائنات کو مسخر کرنا اس کے ذریعے جس کو ہم آج کل سائنس کہتے ہیں اگرچہ ہماری بدنصیبی مسلمانوں کی کہ ہم نے صرف قرآن مجید سے ثواب لیے اس کی دعوت پر عمل نہیں کیا ابھی تک بھی صرف ثواب لیتے ہیں اس کی دعوت پر اور جہدر یہ پہنچانا چاہتا ہے ادھر نہیں جانا چاہتے چاہے مادی ترقی ہو اور چاہے معنوی ترقی ہو قرآن جہاں پہنچانا چاہتا ہے وہاں پہ ہم لوگ نہیں گئے اس طرف رخ نہیں کرتے لیکن قرآن کا یہ اعلان ہے آپ کو فرق بتاتا ہوں ایک شخص ایک ایسا انسان کہ جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے اللہ پر یقین نہیں ہے قرآن اس کی بنیاد نہیں ہے قرآن کی باتوں پر اسے یقین نہیں ہے وہ اگر سوچے کہ میں مثلا فلان ستارے تک فلان مثلا گیلیکسی تک میں جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا ہو سکتا ہے اس کے دل میں شک ہو لیکن جو قرآن مجید کی آیات پڑے اس کو یقین ہو جائے گا کہ انسان ایک دن جائے گا یہاں پر انسان جا سکتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان وہاں بھی لفظ وہی ہے یہاں پر کیا ہے الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ جس نے سات آسمان بنائے وہاں فرمایا کہ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے جمیعًا مِّن سارا کا سارا اس نے کر دیا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ یقینًا یہ جو بات میں نے کی ہے اپنے قرآن میں یہ جو اللہ نے فرمایا ہے یقیناً اس بات میں لَآيَاتٍ نِشَانِيَاں ہیں اشارہ ہے علامتیں ہیں لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اس قوم کے لیے جو عقل کو استعمال کرتی ہے جو فکر کرتی ہے اور میں ایڈیشن کرتا ہوں جو صرف ثواب نہیں لیتی بعض اوقات میں جب در سے قرآن ہو رہا ہوتا تو میں اس فکر کا ثواب لینے والے تصور سے چونکہ بہت تکلیف دے آئیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ جس نے اس قرآن سن کے صرف ثواب لینا ہے اور کرنا کچھ نہیں ہے یا اللہ اس کو ثواب نہ دینا ہے اس کو ثواب بھی نہ دینا ہے جس نے کرنا کچھ نہیں ہے جو سویا ہوا ہے جو مثلا فزکر سنتا رہتا ہے یونیو سر بھی لا ترہتا ہے سو مہنی ریال کی نوکری دے دے اور کہے کہ یہ بیس صفوں کی کتاب ہے اسے یاد کر کے آنا تب نوکری ملے گی سارے یاد کریں گے اس کو پانچ سو ریال میں بہت طاقت ہے اللہ کے وعدوں میں پتہ نہیں کیوں نہیں طاقت رسول اللہ کی باتوں میں پتہ نہیں کیوں نہیں طاقت ابا محسین کی باتوں میں کیوں نہیں طاقت کہ زمین جنبد نجنبد گل محمد زمین ہلتی ہے گل محمد نہیں ہلتا اپنی جناس ہے ہم ٹس سے بس ہی ہوتے ہیں اللہ نے کتنے پروگرام رکھے ہیں رمضان اللہ کی پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے ہمیں ہلانے جلانے کے ٹس سے بس ہو جائے دن میں مثلا پانچ نمازیں اللہ کا ایک پروگرام ہلانے جلانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا لنک کہیں اور ہے کسی اور جگہ سے تمہارا لنک ہے تم اس دنیا کے اس دنیا کے لیے صرف کرو کہ تو حیوان ہو تمہیں اکل دیئے گائے کو اکل نہیں دی بھینس کو اکل نہیں دی میں نے تمہیں اکل دیئے اگر تم بھی ساری عمر گائے کی طرح چرنے میں گزار دو تو پھر تم گائے نہیں بلکہ گائے سے بتر ہو قرآن کے لفظ اولائک کل انعام بلہم ادل سبیلہ یہ چار پائے ہیں بلکہ چار پائےوں سے بھی بتر ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ہم نے انہیں قلب دیئے ہیں یعنی اکلیں دیئے ہیں سمجھتے نہیں یہ بات کو ان کو اللہ بھی چاہیے تو پیسوں میں برکت کے لیے اللہ بھی چاہیے تو پیسوں میں برکت کے لیے یعنی ان کا میور و مرکز دنیا ہے مانتے کہ اس مولا کو ہیں جو دنیا سے کہتا ہے میں نے تین طلاقے دے دی لیکن خود اس کے عشق میں پاگل ہیں رشوت بھی کھا لیتے ہیں جھوڑ بھی بول لیتے ہیں دوسرے کا پیٹ بھی پھار دیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں اولائک کل انعام یہ چار پائے ہیں بلکہ انسان چار پائےوں سے بتر چار پائے درندے نہیں ہوتے ہیں انسان درندہ بھی بن جاتا ہے ایک دوسرے کو چیر پھار دیتے ہیں جیسے کہ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ طاقتور کمزور کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے ایک سلوات پڑے محمد وعالم حمد اللہ محمد صلی اللہ محمد والی محمد اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد جس نے ساتھ آسمان ساتھ بلندیاں بنائیں طباقا اردو میں اس سے ملتا جلتا جو لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں ایک دو لفظ ہے ایک ہے طبقہ ایک طبقہ دوسرا طبقہ تیسرا طبقہ اور ایک لفظ ہے مطابقت مطابقت کا معنی کیا ہوتا ہے ایک چیز دوسری سے مطابقت رکھتی ہے یعنی ملتی جلتی آپس میں شباحت ہے دقیقا مراد کیا ہے اس شباحت سے خداوند عالم جانتا ہے ہم تب جانیں گے جب ہم دیکھیں گے جاں کر کہ یہ جو ہمارا آسمان تھا پہلا جس کو قرآن سماع الدنیا کہتا ہے اِنَّا وَزَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنِيَا ہم نے دنیا کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بھی یاد کر لیں گے دنیا کا معنی ہوتا ہے پستی قریب ترین چیز دنیا کا اپوزٹ ہے اولیاء یعنی اوچی تو قرآن کہتا ہے الْحَيَاتُ الدُّنِيَا السماع الدُّنِيَا یعنی سب سے نچلا سب سے پست آسمان یہ جو ہمیں ابھی دکھائی دیتا ہے جس پر یہ تاریں ہیں جس کی اتنی وسطیں ہیں الْحَيَاتُ الدُّنِيَا یعنی پست زندگی قرآن مجید اس زندگی کو جس کو دنیا کی زندگی کہتے ہیں اصل میں قرآن میں اس کا معنی کیا ہے پست زندگی گھٹیا زندگی یعنی اللہ نے ایک اور بلند اور عالی زندگی انسانوں کے لئے رکھی ہے یہاں بھیجا ہے آزمائش کے لئے تاکہ اس زندگی کے قابل بنا سکے اس زندگی کا انسان اپنے آمال کے نتیجے میں حق دار بن سکے پستباکن یہ سات آسمان یہ سات بلندیاں آپس میں شباحت رکھتے ہیں ایک کے بعد ایک ہے ایک کے بعد ایک ہے آپس میں ملتے جوتے ہیں پھر فرمایا اسی آیت میں یہ آیت نمبر تین ہے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُطِ تُجھے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی اس کی ذرا وضاحت کرتا ہوں دیکھیں انسان اگر کوئی چیز بنانا چاہے جتنا اس چیز کے بارے میں اس کی بناوٹ کے بارے میں اس میں کیا کیا میٹیریل یوز ہونا ہے جتنی اس کو انفارمیشن زیادہ ہوگی اتنی اچھی چیز بنائے گا ایسا ہی ہے ایک چیز انسان بناتا ہے اس کو پھر ٹرائے کرتا ہے دیکھتا ہے اس میں یہ کمی ہے پھر دوبارہ سے اگلا موڈل جو لاتا ہے چیز کا وہ اس سے بہتر ہوتا ہے پھر اس سے اگلا موڈل جو آتا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اسی طرح انسان کی ترقی ہوتی ہے نئی نئی چیزیں کشف کرتا ہے اپنے تجربات سے اور بہتر سے بہتر چیزیں بناتا جاتے ہیں اب تصور کریں اس ذات کا کہ جس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے وہ پہلی ہی دفعہ جو چیز بنائے گا کامل بنائے گا خوب سمجھئے گا اس بات کو اس میں جواب ہے بہت سارے سوال جو ہمارے ذہن میں ہیں تو اللہ نے یہ کیا دنیا بنائی ہے ادھر کوئی بھکا مار رہا ہے کوئی بیمار ہے ادھر ایک پیسو کے ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوا ہے یہ کیا دنیا بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے جو دیکھنے کے لیے خدا بند عالم نے جو اس کا مقصد تھا اس مقصد کے حصول کے لیے جو نظام چاہیے تھا اللہ کا علم چونکہ کامل ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ اس نظام سے جو ابھی موجود ہے اس سے زیادہ بہتر نظام اس آزمائش کے لیے اور تصور نہیں کیا جا سکتا کیوں؟ اس لیے کہ نقص تب فرض کیا جاتا ہے کہ جب کام کرنے والے کے علم میں کمی کو فرض کیا جائے گا یہ آیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر تم اس کائنات میں غور کرو گے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُطِ بہت خوبصورت ہے صفت کونسی لائے نہیں کہا مَا تَرَا فِي خَلْقِ اللَّهِ مِنْ تَفَاوُطِ فرمایا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ یعنی تمہیں ایک تو اس کائنات میں اللہ کی رحمت چھائی ہوئے نظر آئے گی اور دوسری بات جتنا غور کرتے جاؤگے جو تمہارے ذہنوں میں سوالات ہیں اعتراضات ہیں اس دنیا کے بارے میں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے اور جب تمہارا علم ترقی کر جائے گا جب تمہارا شعور ترقی کر جائے گا تو تم کہو گے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے کہیں بھی کوئی کبھی نہیں چھوڑی آپ پودوں کی اگنے پر غور کریں پودا نرم ہوتا ہے یا پتھر پودا پلانٹ یہ سخت ہوتا ہے یا پتھر سخت ہوتا ہے پتھر سخت ہوتا ہے نا آپ دیکھیں کہ پودا جب اگتا ہے پتھر بعض اوقات پتھر پھاڑ گیا اندر سے نکل آتا ہے دیکھیں آپ نے نرم سا پودا لیکن پتھر کو پھاڑ دیتے بعض درخت اپنی جڑے زمین سے اپنی گزا لینے کے لئے پتھروں کو توڑ دیتے آپ نے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے یعنی اس کو اللہ نے جو ہدایت کی ہے تو انہیں کس طرح سے زندہ رہنے کس طرح سروائیو کرنے اگر اس کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے اس کو توڑ کر بھی آگے نکل جاتے ہیں اور اگر ان مثالوں کو گنوانا شروع کروں کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ تُو جتنا بھی غور کرے تجھے اس رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی اس کی اگر مثالیں ہم گنوانا شروع کریں تو شاید کئی سال لگ جائے کیونکہ اللہ کی مخلوقات ہمیں تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ ہے کتنی اور پھر ان کی زندگی آپ یہ نیشنل جیوگرافک اور اس قسم کے چینلز پہ آپ باز دفعہ کسی خاص ہیوان کے بارے میں کسی پانی کا ہیوان ہو یا خوشکی کا ہیوان ہو اس کی زندگی کے بارے میں آپ ڈاکومنٹی دیکھتے ہیں دیکھیں کتنی عجیب و غریب ہوتے ہیں آخر ان کو کس نے کس نے ان کو یہ سکھایا ہوتا ہے ایک آپ کو مثال دیتا چاہوں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا میں کہ سمندر کے کنارے ایک پرندہ رہتا ہے جو خود مچھلی نہیں پکڑ سکتا کئی پھر انہوں نے اس کے سین کئی دفعہ اس کے شکار کرنے کا طریقہ دکھایا پرندہ ہے کھاتا ہے مچھلی کھاتا ہے لیکن خود پکڑ نہیں سکتا بعض پرندے پکڑ لیتے ہیں تو اس پرندے کی وہ پھر کیا کرتا ہے وہ جاتا ہے اور جا کر ان پرندوں کو اٹیک کرتا ہے کہ جو مچھلی پکڑنا جانتے ہیں اس کے سر کے اوپر سے اس کو مارتا ہے تاکہ وہ ڈائیو کرے پانی میں اور پانی سے مچھلی پکڑ کے لائے جب وہ پکڑ کے نکلتا ہے تو اس کے موں سے مچھلی چھین لیتا ہے اور بیسیوں بے شمار اللہ کی قدرت کیے لیکن انسان عجیب ہے یہ سارا کچھ دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یار کتنا زبردست ہے لیکن جو اصل زبردست ہے اس کی طرف نہیں جاتا یعنی ایک عالم کی بات یاد آگئی کسی نے ایک عالم سے عالم سے سوال کیا توجہ فرمائیے کہ بہت خوبصورت ہے خدا ہمیں اس کا کچھ حصہ بھی عطا کر دے البتہ غور و فکر سے اور ملاخر دنیا سے کچھ تعلق توڑنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں کسی نے آگے اس سے پوچھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ جو تم کہتے رہتے ہو حضرت علیہ کو تیر لگا تو انہوں نے کہا میں نماز میں جاتا ہوں تیر نکال لینا تو تیر نکال لینا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری تو نماز ہی عجیب ہوتی ہے ہمیں تو نماز میں ہی باہر کی دنیا کی طرف پتہ چلتا بھی کیا ہو رہا ہے کھڑے نماز میں ہوتے ہیں تب ہی ہمیں فرصت ہوتی ہے سوچنے کی تو اس عالم نے بہت خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کہ تجھے یہ تو پتا ہے نا کہ جب یوسف ان عورتوں کے سامنے نکلا تھا باہر تو یوسف کے عسن کو دیکھ کر ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے چھوڑیاں ان کے ہاتھوں پہ لگ گئی تھی آگتوں سے خون نکلایا تھا ہاتھ کٹ گئے تھے یہ تو واقعہ پتا ہے نا اس نے کہا ہم پتا ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے تو پھر سالم نے جواب دیا کہ وہ شخص کہ جو یوسف کے خالق کو دیکھ رہا ہو جو یوسف کے خالق کی طرف متوجہ ہو یعنی اس حسن کے خالق کے حسن کی طرف جو متوجہ ہو اس کے پیر سے تیر نکال لینا کوئی تعجب کی بات نہیں اس کا احساس اس مثال کی وجہ سے اس کو لمس کیا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک خوبصورت چہرے کو دیکھ کہ انسان اتنا بدحواس ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا میں نے ہاتھ کٹ لیا بعض دفعہ کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں انسان اتنا توجہ اس کی ادھر ہوتی آگے سے گاڑی لگ جاتی اس کیلئے حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ توجہ اٹھاؤں گا تو ایکسیڈٹ ہو سکتے لگن کر دیتے ہیں کیونکہ اس منظر میں کشش اتنی ہوتی ہے اس کے لئے اب دیکھنے کی طاقت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اس دیکھنے سے مراد یہ ظاہری آنکھ کا دیکھنا نہیں ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی دل کی آنکھ ہے جن کی بصیرت کی آنکھ بہت کام کرتی اللہ اسے کھول دیتا ہے البتہ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس آنکھ کو کنٹرول میں رکھا جائے تب اللہ اس آنکھ کو کھولتا ہے جس کی اس آنکھ کوئی فرصت نہیں ہے دیکھنے سے چیزوں کی خوبصورتی تو اللہ پھر اس کی اس آنکھ کو بھی بند ہی رکھتا ہے اس کی حیوانی آنکھ ہی کھولی رہتا ہے اس کا حیوانی کان ہی کھولا رہتا ہے اس کی رحمانی آنکھ اور رحمانی کان پھر اس کے نہیں کھلتے ہیں اس لئے قرآن کہتا ہے کہ اے رسول تو اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے جو قبروں میں پڑے ہیں تو ان کو نہیں سنا سکتا اس کا کیا مطلب ہے رسول اللہ قبرستان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے نہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہیں زندہ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہیں زندہ لیکن گویا قبروں میں پڑے ہوئے کبھی فرماتا ہے گویا حیوان ہے کبھی فرماتا ہے ان کے کانوں میں بھاری پانے نہیں سنتے کان ہیں سنتے نہیں آنکھیں دیکھتے نہیں کبھی فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار کہ جان لو اچھی طرح کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصُدُورِ جو تمہارے سینوں میں دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے جو ہم انہیں دکھانا چاہتے اس دیکھنے کی طرف مائل نہیں ہوتے میدانِ کربلا میں امام حسین کے سامنے کون سا حسن تھا کہ جس حسن کے مشاہدے کے لیے جس سے ملاقات کے لیے سارے پیارے ایک ایک کر کے قربان کرتے جا رہے ہیں اور مو سے جملہ کیا نکلتا ہے ہر قربانی پر مو سے کیا جملہ نکلتا ہے رِذَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ رِذَنْ یعنی راضی ہوں اس کے فیصلے پر اللہ کے فیصلے پر اس کی قضاء پر حسین راضی ہے رِذَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ اور اس کے حکم کے آگے حسین کا سر جھکا ہوا زبردستی نہیں جھکا ہوا راضی ہے ایک دفعہ انسان اطاعت کرتا ہے بات مانتا ہے لیکن ڈنڈے کے ڈر سے مثلا نماز پڑھتا ہوں کیوں اس لئے کہ مار پڑے گی آگے اگر نہیں پڑی تو یا ہم یہ ابو برا بھلا کہیں گے وہاں پہ اللہ تعالی ماریں گے اس لئے نماز پڑھ رہا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو کبھی نماز میں پڑھتا یا نماز پڑھتے ہیں لالچ میں کہ آگے فروٹ اور شربت اور مورے ملے گی اس لئے نماز پڑھی جاتی ہے چونکہ دنیا میں ہر قسم کے افراد نے ہونا تھا تو اللہ نے ہر قسم کی چیزوں کا تذکرہ کیا قرآن میں کچھ کوئی ایسے ہوں گے جو ڈر کے بچ جائیں گے جہنم سے ان کو در آیا گیا کچھ ایسے ہوں گے جو لالچ میں آ کے بچ جائیں گے تو ان کو لالچ بھی دی گئی اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے بالے میں جس کا تذکرہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لئے کرتا ہوں نہ جہنم کی خوف سے نہ جہنت کے لالچ میں اس لئے کرتا ہوں کہ اس کو عبادت کے لائق پاتا ہوں اسی کو عبادت کے لائق پاتا ہوں قرآن کریم ہم میں سے جو بھی قرآن کریم سے محروم ہے یاد رکھیے گا اور غفلت میں ہے دنیا میں پچھتا ہے یا نہ پچھتا ہے دنیا میں وہ پچھتا ہے جس کو کبھی احساس ہو جائے میں نے کتنی عمر اس کتاب سے دوری رکھی ہے وہ پچھتا ہے گا لیکن وہ سے خود کہا ہے دنیا میں اس کو خیال آئے ہی نہ اتنا دنیا میں انسان غرک ہو اتنا اپنی روٹین میں بھسا ہو لیکن قیامت کے دن ضرور پچھتائیں گے اس لئے کہ قیامت کے دن خود قرآن کریم نے بتایا ہے کہ رسول اللہ جن کی شفاعت کے ہم منتظر ہیں قرآن کی آیت ہے کہ وہ رسول قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے بارے میں شکوہ یہی کرے گا کہ یہ قرآن سے دور تھے پھر وہ لوگ جو آج کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا وہ اس دن میں رسول اللہ سے گئیں گے یا رسول اللہ ہم کیا کرتے یہ تو سمجھ بھی نہیں آتا تھا آپ کیوں ہماری شکایت کر رہے ہیں پہلے ہم اتنے ڈرے ہوئے کھڑے ہیں یہاں پہ اوپر سے آپ بجائے شفاعت کرنے کے شکایت کر رہے ہیں ہماری ایک ایسی کتاب کے بارے میں جو میں سمجھ نہیں آتی تھی غلط ہے یہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آنے والی کتاب ہوتی تو کبھی قرآن میں نہ لکھا ہوتا رسول اللہ شکایت کریں گے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا نہیں کہیں گے میری امت کے علماء نے چھوڑ دیا تھا ساری امت نے علماء بھی شامل ہیں جو دور ہیں اگر کوئی عام آدمی دور ہے تو وہ بھی شامل ہے اگر کوئی عالم دور ہے تو وہ بھی شامل ہے خود یہ شکایت بھی دلیل ہے کہ قرآن سمجھ میں آتا ہے اگر سمجھ میں نہ آتا ہوتا تو کبھی رسول اللہ شکایت نہ کرتے کعامت کے دن اس شکایت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے نظر سانی اپنی روٹین پر قرآن کریم کے بارے میں نظر سانی کرے انسان تاکہ خدا بندی عالم اللہ کا وعدہ یاد رکھئے گا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ قدرت بھی رکھتا ہے کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے کہ اللہ کر دے ہو سکتا ہے میں ایک وعدہ کر دوں کل کو نہ پہنچ پاؤں اس پر ہو سکتا ہے لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ وعدہ کرے اور اس پر پہنچ نہ پائے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ کون ہے اللہ سے سچا قول کا قُل صدق اللہ کہہ دیجئے سچ کہا اللہ نے اللہ سے زیادہ وعدے کا سچا وعد کا سچا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا چونکہ باقی سب کی قدرت محدود ہے ہو سکتا ہے کوئی دعویٰ کر دے نہ پورا کر سکتا ہے لیکن اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اگر میں نے کسی بات پر جہنم کا وعدہ کیا ہے تو میں پورا کروں گا اور جس بات پر میں نے جنت کا وعدہ کیا میں پورا کروں گا دونوں کے وعدے پورے کروں گا میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ایک صلوات پڑھئے محمد وعالی محمد اللہ صلی علی محمد اللہ علی محمد چند جملے ان ہستیوں کے حوالے سے کہ جن کی محنت کے صدقے میں جن کی صبر کے صدقے میں جن کی قربانیوں کے صدقے میں دین کی یہ باتیں آج میں اور آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں میں اور آپ مسلمان ہیں میں اور آپ مومن ہیں اگر ان کا صبر نہ ہوتا اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو خدا بہتر جانتا ہے کہ ہمارا حشر کیا ہوتا اگر رسول اللہ اپنے بدن پر پڑھنے والے پتھروں پر صبر نہ کرتے ان پتھروں کے بدلے میں دعائیں نہ کرتے اور پھر بھی ان کی ہدایت کی کوشش نہ کرتے تو ہمیں نہیں معلوم کہ آج دنیا کی کیفیت کیا ہوتی کچھ دیر کے لیے تصور کریں اپنے دلوں کو اس شہر کی طرف لے چلیں جس کا نام مدینہ ہے مجھے نہیں معلوم انشاءاللہ آپ کو زیارت نصیب ہوئی ہوگی اس سبز گمبت کی اور اس سے تھوڑے سے فاصلے پر اس خاموش قبرستان کی کہ جو اپنی مظلومیت کی داستان سناتا ہے رسول اللہ کی اس دنیا سے آنکھیں بند کرنے کے بعد جس داستان کا آغاز ہوا جس داستان ظلم و ستم کا آج بھی وہ خاموش قبرستان جس کی قبریں ویران ہیں وہ اپنی خاموش زبان سے ہمیں داستان سناتا ہے یہی مدینہ تھا کہ جس میں ایک وقت ایسا آیا کہ جناب سیدہ اپنے پیاروں سے اپنے شوہر سے اپنے بچوں سے جدا ہونے کا وقت ہے مولا علی تشریف لاتے ہیں زہرہ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں زہرہ آنکھیں کھولتی ہیں اور علی سے سوال کرتی ہیں اے علی آپ زہرہ سے راضی ہیں میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کو تکلیف تو نہیں دی میری گردن پر آپ کا کوئی حق تو نہیں ہے علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہے زہرہ آپ نے میرے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے آپ نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا زہرہ جناب امیر سے کہتی ہیں علی میرے بعد میرے حسن و حسین کا خیال رکھنا زینب و ام کلسوم کا خیال رکھنا بی بی زہرہ ہم کیسے آپ کی خدمت میں ارز کریں آپ دنیا سے چلی جائیں گی آپ اپنے بچوں سے جدا ہو جائیں گی کچھ عرصے کے بعد مولا کو بھی ضربت لگے گی مولا بھی شہید ہو جائیں گے اور آپ کی بیٹی زینب جو کوفہ کی شہزادی ہے اسی کوفہ میں قیدی بنا کے لائی جائے گی جس کے لیے اگر اپنے نانا کے روزے کی زیارت پر جانا ہوتا تھا تو روایات میں ملتا ہے کہ جب بی بی زینب نے زیارت کے لیے جانا ہوتا تھا تو باپ اور بھائی چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے کسی نامحرم کی نگاہ زینب پر نہ پڑے ایک طرف سے جناب امیر ہوتے تھے ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے ایک طرف عباس ہے اور اس پہرے میں اس حیاء کے پہرے میں زینب اپنے نانا کے روزے کی زیارت پر جا رہی ہے اور ایک وقت وہ آیا کہ اسی کوفہ میں ایک ملعون کہتا ہے کہ رک جاؤ جب کافلہ لٹا ہوا کافلہ کوفے کے دروازے پر پہنچا کوفے کے چند دروازے تھے ایک ملعون کہتا ہے رک جاؤ زینب کو اس دروازے سے گزارنا ہے جس دروازے سے اپنے بابا کے ساتھ آیا کرتی تھی علماء بیان کرتے ہیں کہ کب کبھی اگر سفر پر جناب زینب جاتی اپنے بابا کے ساتھ تو واپسی پر اگر روشنی کا دن کا وقت ہوتا تو مولا فرماتے باہر انتظار کرو جب اندھیرہ ہو جائے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس وقت زینب شہر میں داخل ہوگی لیکن اے مولا علی اس وقت آپ کہاں تھے کہ جب یہی زینب عصیر ہو کے گوفہ میں داخل ہو رہی تھی اور اگر سر اوپر اٹھاتی تھی تو اپنے بھائی کے دو کے نیزہ پر سر پر نظر پڑتی تھی اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِينَ قَلِبُونَ پروردگارہ اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ بحق محمد وعال محمد قرآن و اہلِ بیت کے صدقے میں اس ماہِ مبارک کی توفیقات اس کی رحمتیں اس کی برکات سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرما پروردگارہ قرآن سمجھنے والے اہلِ بیت اتھار کے فرامین سمجھنے والی اقلیں اور شعور ہم سب کو اتا فرما اس مہینے میں جسے تو توبہ کہتا ہے وہ توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرما اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد